بسم اللہ الرحمن الرحیم مِتھاس و نمک سوال ہے کہ مِتھاس کے ترک یا کمی سے انسان کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ ہم بتا چکے ہیں کہ انسان کے اندر ہما وقت دو دماغ کام کرتے ہیں ایک دماغ شعوری حواس بناتا ہے ایسے حواس جو ٹائم اینڈ سپیس میں جھکڑے ہوئے ہیں دوسرا دماغ انسان کا لا شعور ہے اور ایسے حواس بناتا ہے جو ٹائم اور سپیس سے آزاد ہیں مِتھاس کے اندر کام کرنے والی مقداریں کشیش سکل پیدا کرتی ہیں اور نمک جن مقداروں سے مرقب ہے وہ مقداریں لا شعوری حواس کو متحرک کرتی ہیں تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ مِتھاس کی نسبت نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر لا شعوری تحریکات زیادہ سرگر میں عمل رہتی ہیں مجھے جب یہ قانون معلوم ہوا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اس قانون پر عمل کر کے تجربہ کرنا چاہیے؟ چنانچہ میں نے میٹھی چیزیں کھانا بلکل چھوڑ دی دو تین ہفتے طبیعت کے اندر سخت اس محلال واقع ہوتا رہا چند ہفتوں کے بعد طبیعت عادی ہو گئی اس محلال تو کم ہو گیا لیکن طبیعت بے کیف رہنے لگی اور مزاج میں چرچڑا پانا آ گیا دو مہینے کے بعد پہلے بار یہ محسوس ہوا کہ جسم لطیف اور ہلکا ہے یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ میں مٹھاس کے ترک کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر یکسو ہونے کی مشک بھی کرتا رہا مٹھاس کے ترک سے جب ہون میں نمک کے مقدار کا اضافہ تو پہلی مرتبہ دیواریں کاغذ کی بنی ہوئی نظر آئیں اور زیادہ گہرائی پیدا ہوئی تو مقانیت یعنی سپیس ٹوٹنے لگی بے حیالی کے عالم میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ذہن نے کروٹ بدلی اور یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ فرش اور چھت کا فاصلہ فی الواقع کوئی فاصلہ نہیں ہے میں نے جب چھت کو چھونا چاہا تو چھت مجھ سے اتنے قریب آ گئی کہ میں نے اسے آسانی سے چھو لیا یعنی چھت اور فرش کا درمیانی فاصلہ ہتم ہو گیا مٹھاس چھوڑے ہوئے جب تین ماہ گزر گئے تو خوابوں کا اقلامتنا ہی سلسلہ شروع ہو گیا ایسے خواب جن کی تعبیر سوب و بیدار ہونے کے بعد سامنے آ جاتی تھی میں نے دیکھا کہ میری بہن بیمار ہے اور سخت کرب کے عالم میں بیچین ہے سوب و بیدار ہونے کے بعد مجھے اس پات پر اس لیے تاجب ہوا کہ میں رات کو بہن کے پاس سے آیا تھا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی کچھ دیر گزرنے کے بعد اطلاع ملی کہ بہن کی طبیعت رات اچانک اس قدر حراب ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر نے اسپتال میں داہل ہونے کا مشورہ دیا ہے کچھ عرصے کے بعد خواب میں نظر آیا کہ میرے ایک عزیز دوست کا ہتھ آیا ہے ابھی ہتھ میں کھولنے بھی نہ پایا تھا کہ میری نظر کسی ریلوے سٹیشن پر پڑی جہاں لوگ اپنے عزیز و اقربہ کو خوش آمدید کہنے کے لئے جمع ہیں ریل پلیٹ فارم پر آئی تو میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں کسی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں اور اسی عالم میں میری آنکھ کھل گئی اگلے روز صبح و گیارہ بجے مجھے ایک تار ملا کہ میرے دوست کراچی آ رہے ہیں جبکہ بیس سال کے عرصے میں اس عزیز دوست سے نہ کبھی ملاقات ہوئی اور نہ ہتھو کتابت کا سلسلہ قائم رہا تھا پھر یہ خواب عام تصورات اور عام حیالات سے ہٹ کر اس طرح جلوا فروز ہوئے کہ میں ہدھ کو ہواوں میں مہوے پرواز دیکھنے لگا اڑنے کی صورت یہ ہوتی تھی جیسے ہوا میں پرندے اڑتے ہیں بعض وقت اڑان اتنی انچی ہو جاتی تھی کہ اوپر سے نیچے دیکھنے سے بہشت اور خوف مسلط ہو جاتا تھا پھر ان ہابوں نے ایک نیا روپ دہارہ وہ یہ کہ دور دراز کی چیزیں خواب میں نظر آتی اور خواب میں قسم قسم کے لذیذ اور شیرینی پھل کھانے کو ملتے اور جب میں نیند سے بیدار ہوتا تو زبان پر ان پھلوں کا ذائقہ اور شیرینی کا حساس موجود ہوتا چھ مہینے تک مٹھاس استعمال نہیں کی گئی تو یہ کیفیت وارد ہوئی کہ کھلی آنکھوں سے دور دراز کی چیزیں سامنے آنے لگیں مثلا یہ کہ میرے ایک دوست سویزر لینڈ میں مقیم تھے بیٹھے بیٹھے مجھے ان کا خیال آ گیا اور میں نے دیکھا کہ میں سویزر لینڈ میں اپنے دوست کے گھر میں موجود ہوں اس کے گھر کا سہن کمرے اور کمرے کے اندر آرائش کا سامان میں نے اس طرح دیکھا جیسے ایک آدمی اپنے گھر کا ڈرائنگ روم دیکھتا ہے دوست کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی میرے لیے یہ تجربہ بلکل نیا اور انوکھا تھا میں نے اپنے دوست کو ایک خط لکھا اور حیالی دنیا میں دیکھے ہوئے گھر کا ایک نقشہ بنایا سمت متعین کی نقشے میں کمروں کی تعداد سہن کی پیمائش اور فرنٹ ایلیویشن کی سمت لکھ کر یہ حد انہیں پوسٹ کر دیا میرے دوست نے جواباً اس بات پر بہت حیرت کا اظہار کیا کہ آپ کو کیسے پتا چال گیا کہ میرے گھر کا نقشہ یہ ہے اور وہ ایسٹ اوپن ہے اور اس میں کتنے کمرے ہیں اور ان کمروں میں کس قسم کا فرنیچر ہے انہوں نے لکھا کہ میں نے حد میں لکھی ہوئی ایک ایک بات گھر اور گھر میں آرائش کے سامان سے معازنہ کیا جو حرف بحرف صحیح نکلا انہوں نے لکھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ تفصیل میں بھی بیان نہیں کر سکتا تھا میٹھا چھوڑے ہوئے جب نو مہینے گزر گئے تو دماغ میں محاطب کے حیالات منتقل ہونے لگے جو کچھ اس کے دماغ میں وارد ہوتا تھا وہ میں من و ان بیان کر دیتا تھا میرے ابا جی مسجد سے زہر کی نماز پڑھ کر تشریف لائے میں چونکہ نماز ادا کرنے کے لئے مسجد نہیں جا سکا تھا اس لئے انہوں نے مجھے بہت سخت سست کہا میں نے عرص کیا ابا جی معاف کر دیں آئندہ یہ کتاہی سرزد نہیں ہوگی لیکن جب وہ مسلسل سرزنش کرتے رہے تو یکا یک حیال کی ایک لہر آئی اور میں نے دیکھا کہ ابا جی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بحالت نماز گھر کی چھت کا حساب لگا رہے ہیں کہ اتنے پیسے شٹرنگ میں ہرچ ہوں گے اتنے لوہے میں لگیں گے وغیرہ وغیرہ میں نے ان سے معدبانہ عرص کیا ابا جی ایسی نماز کا کیا فائدہ جس میں آدمی گھر کی چھت کا حساب لگاتا رہے اس وقت مجھے بہت زیادہ ندامت ہوئی جب ابا جی نے فرمایا واقعیتاً میں نماز میں حساب لگاتا رہا ہوں یہ چند مثالیں اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ میٹھاس کا ترک ٹائم سپیس کی حق بندیوں کو توڑ دیتا ہے ہم نے مشکوں کے دوران میٹھی چیزوں کے کم سے کم استعمال کا مشورہ اس لے دیا ہے کہ حیالات کے اوپر سے ٹائم سپیس کی گریفت کم سے کم ہو جائے ٹیلی پیتھی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے حیالات دوسرے آدمی کو بغیر کسی وسیلے کے منتقل کر دے وسیلے سے ہماری مراد یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جو طبعاً فاصلہ اور وقت یعنی مکانیت اور زمانیت واقع ہے وہ ختم ہو جائے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں حیالات روشنی ہیں ایسی روشنی جو ٹائم سپیس سے آزاد ہے کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے کہ ہم بغیر وسیلے کے اپنی بات دوسروں تک مہنچائیں اس لئے ہمیں یہ چیز حاصل کرنے کے لئے پہلے ذہنی اکسوئی کے ساتھ مشک کرنی پڑتی ہے مشکیں بہت سی ہیں مثلاً شمہ بینی دائرہ بینی اندھیرہ بینی نیگٹیو بینی سورج بینی چاند بینی آپ بینی آئینہ بینی وغیرہ وغیرہ